السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید کمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی کس نمبر ساتھ آپ کے پیشے خدمت ہے یہ جان کر کہ جل پنہ مجھ سے خاص لگاؤ رکھتی ہے اور ساؤگاری میں میری آمد کو اپنے خوش نصیبی سمجھتی ہے میرے سراپے میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں نے پوچھا کیا واقعی تم سمجھتی ہو میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ تمہارے لیے لائے گیا ہوں جس دن سے آپ آئے ہیں میرے من کو شانتی مل گئی ہے میں نہیں جانتی مجھے آپ سے یہ لگاؤ یہ پریم کیوں ہے مگر میں نے آپ کو اپنا بھگوان مان لیا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پڑک دیا میرے بازو آپ سے آپ اسی کمر کے گرد ہمائل ہو گئے جنگل پہاڑ جھڑنے درخت سب مسکراتے گنگناتے جلترنگ بجاتے ہمارے ارد گرد رکس کر رہے تھے شاید جنتِ گمگشتہ میں عورت اور مرد کا پہلا ملاب اسی طرح ہوا ہوگا یہ کائنات ان کے گرد اسی طرح گھومی ہوگی اچانک یہ گردش تھم گئی پہاڑوں جھڑنوں جنگلوں کا رکس رک گیا رتنگری کی وادی اصلی حالت میں آ گئی کیونکہ پنہ مجھ سے الگ ہو چکی تھی اور سمادھی کی طرف ہاتھ لے را کر کہہ رہی تھی کیشب بابو میں نے اس پویتر اسطحان پر اپنے پریم کا اقرار کیا اور آپ نے مجھے گلے لگا لیا یہ رشتہ یہ سمبند کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے میں نے کہا جلپنہ پریم کے رشتے نہیں ٹوٹتے تم میرا پہلا پیار ہو اور پہلا پیار عمر ہوتا ہے اس کے آرزوں پہ سرخی دوڑ گئی جیسے شفق کا رنگ بکھر جائے جنگل کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور بڑے برگت کے نیچے شام کا سما تھا وقت کی نزاکت کا تقاضہ تھا کہ ہم لوٹ چلیں کیونکہ سورج قروب ہونے میں صرف ایک گھنٹہ تھا اور ساؤگاری تک ہمیں ڈھائی تین میل چلنا تھا میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو جلپنہ کو بھی واپسی کا خیال آیا ہم دونوں نے آناد بندو کی سمادی کو پرنام کیا اور واپس پلٹے آج سے میں اور جلپنہ پریم کی دور میں بند گئے تھے شاید رتنا گری میں میرے آنے سے قدرت کا یہی مقصد تھا کہ ایک ایسی لڑکی کا ساتھی بن جاؤں جو نہ جانے کن حالات کا شکار ہو کر یہاں پہنچ گئی تھی چلتے چلتے وہ بولی کیشب بابو میں سوچ رہی ہوں سروب جی باٹی پارا سے آ جائیں تو ان کے سامنے پروہت گنجال کو بتا دوں گی کہ میں آپ سے پریم کرتی ہوں پھر دیکھوں گی وہ کیا کہتا ہے ارے میں نے اس کی بات کار دی ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا ابھی تو یہی معلوم نہیں کہ پروہت گنجال کیا ناٹک کھیل رہا ہے اور تمہیں پریم سے کیوں روک رہا ہے اگر بات اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تو کام بگڑ جائے گا مگر وہ میری وجہ سے آپ کا دشمن بن گیا ہے میں چاہتی ہوں یہ دشمنی ختم ہو جائے آپ پر کوئی آنچ نہ آئے فنہ اگر تم نے اس کے سامنے پریم کا اقرار کیا تو اس کی دشمنی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی کیا پتہ شنکر کچھ کر گزرے وہ پریشان سے لہجے میں بولی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی فنہ تم نے مجھے اتنا کمزور کیوں سمجھ لیا ہے کیشب بابو آپ نہیں جانتے پروہت گنجال کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور تم یہ نہیں جانتی ہیں کہ تھارو کیشب کا ہاتھ کتنے مضبوط ہیں آدمی صرف بے خبری میں مار کھاتا ہے مگر تم نے مجھے ہوشیار کر دیا ہے تو مات میری نہیں گنجال کی ہوگی میرا ہاتھ تھاما ہے تو مجھ پہ بھروسہ بھی کرو اب تم اکیلی ہو نہ میں تنہا ہوں ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے یہ سن کر وہ کچھ مطمئن سی ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ پروہت گنجال نہ جانے مجھ سے کس طرح نمٹنا چاہتا ہے ممکن ہے وہ اندھیرے میں وار کرے اس لیے مجھے ہر پل چوکس رہنا چاہیے اس وقت میں محضب دنیا سے کوسو دور ایک پہاڑی ویرانے میں ہوں جہاں کوئی قانون لاغو نہیں اگر کوئی کسی کو ہلاک کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اس نے اپنے چہرے پر پارسائی کا نقاب ڈال رکھا ہے ساؤگاری کا کوئی باسی اس پر شبہ نہیں کر سکتا اچانک میرے اندر سے آواز آئی ارے تھارو کیشب پنجہ لڑانے کی سوچ رہے ہو دماغ لڑانے کی کیوں نہیں سوچتے بڑے لکھے آدمی ہو کوئی ترکیب نکالو کہ ساؤگاری کا پروہت چکڑی بھول جائے دشمن کو دھوکے سے مارنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا مگر اس ترکیب کو آزمانے کیلئے جلپنہ کا تعاون ضروری تھا میں نے چلتے چلتے کہا جلپنہ تم یہی چاہتی ہونا کہ پروہت گنجال یا اس کا نائیب شنکر مجھ پہ حملہ نہ کرے ہاں کیشب بابو میں چاہتی ہوں میری وجہ سے آپ پر کبھی کشت نہ آئے پھر تمہیں گنجال کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا اس پر ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے پریم نہیں کرتی اس سے کچھ شکایت سے کرنا مثلا ناچ ودیا کے بارے میں کیشب بابو بہت کچھ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ سکھا نہیں رہے صرف ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں ہر روز جب ان کے پاس جاتی ہوں تو کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں زیادہ پروہ نہیں کرتے وہ مسکرا کر بولی ٹھیک ہے کیشب بابو اتنا سا جھوٹ بول دینے میں تو کوئی حرج نہیں مگر اس سے ہوگا کیا کم سے کم گنجال کا یہ شبہ دور ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہیں اس کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے گنجال کو دھوکے میں ہی رکھنا چاہیے جب ہم شمالی پربت کے جنگل سے ساؤگاری کی طرف روانہ ہوئے مغربی آسمان پر سورج پہاڑی کی اوٹ میں روپوش ہونے والا تھا رتنا گری کی وادی پر شام کے سائے پھیلنے لگے تھے شام کا اندھیرہ اترنے سے پہلے ہم ساؤگاری کے پھاٹک پر پہنچ گئے وافسی پر سفر کا احساس نہ ہوا اس لیے کہ راستہ بہت سیدھا تھا اور رفیقے سفر جلپنہ تھی ڈھائی تین مل کا فاصلہ باتوں ہوئی باتوں میں تیہ ہو گیا ساؤگاری کے پھاٹک میں ہم اکھٹے داخل نہیں ہوئے میں نے جلپنہ کو پہلے بھیج دیا خود دس پندرہ منٹ کے بعد گیا ساؤگاری کے وسی سہن میں چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا غالباً کسی کو علم نہ تھا میں شمالی پربت کے جنگل میں بھگوان کی نرتکی سے مل کر آیا ہوں اتاری سے گزر کر جب اپنے کمرہ نشست میں داخل ہوا تو وہاں لالٹین روشن تھی شاسترو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا میں نے تاجب سے کہا آرے شاسترو تو یہاں کیا کر رہا ہے آپ کا انتظار کر رہا تھا پربو بہت دیر لگا دی ہاں دیر تو ہو گئی مگر مجھے افسوس ہے آج تجھے سیر کے لیے لے جانا بھول گیا کوئی بات نہیں پربو یہ کہو جلپنہ سے ملاقات ہوئی میں اس اچانک سوال پر گھبراسا گیا اور بولا کیا تو سمجھتا ہے میں جلپنہ سے ملنے گیا تھا اپنے مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا تو اور کہاں گئے تھے آپ نے تو مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جلپنہ کو ملنے ضرور جاؤ گے ارے کب وعدہ کیا تھا میں نے بھول گئے پربو ساؤگاری سے نکل کر جب اناد بندو کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مجھ سے کیا کیا باتیں ہوئی تھی میں بکھلا گیا تو کہاں تھا اس وقت یہی تھا ساؤگاری میں پھر راستے میں مجھ سے باتیں کرنے والا کون تھا وہ بھی میں ہی تھا ارے تو یہاں بھی تھا اور وہاں بھی بگڑتے کیوں ہو پربو جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال پریشان کرتا ہے تو آدمی دور رہ کر بھی اپنے من کی بات کر لیتا ہے پھر وہ بولا میں نے برجی سے آپ کو پربت کی طرف جاتے دیکھا تو میرا خیال آپ کے پیچھے لگ گیا میں نے من ہی من میں آپ کو سمجھایا کہ پنیا سے ملنا بہت ضروری ہے پھر مجھے یوں لگا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جل پنیا سے ضرور ملوں گا شاسترو کی یہ باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا میں تو سمجھا تھا کہ شاسترو کا بھوت جو میرے سر پہ سوار تھا شاید میرے وہم کی تخلیق ہے یا محض میری پریشان خیالی کا نتیجہ مگر یہ سن کر کہ اس نے من ہی من میں مجھے جل پنیا سے ملنے کی تاقید کی اور ملاقات کا وعدہ بھی لیا میں حیرت کی مجدار میں ڈوب گیا ٹھیک اسی لمحے میرے اندر سے آواز آئی پریشان کیوں ہوتے ہو تھارو کیشپ جسے شوبدہ سمجھ رہے ہو اسے دور بیٹھے دو آدمیوں کے ذہنی رابطے یا ٹیلی پیتی کا نام کیوں نہیں دیتے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر شاسترو بولا کہ سچ مچ جل پنیا سے نہیں ملے پربو ارے وہ تو میں تجھے یوں ہی بنا رہا تھا جل پنیا سے مل کر آیا ہوں بات چیت ہوئی ہے سب ٹھیک ہے مگر یہ بتا آج شنکر ساؤگاری سے باہر تو نہیں نکلا نہیں آج میں نے اسے نہیں دیکھا میرا خیال ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں کیونکہ پروہت گنجال اس کے لئے کوئی دوہ تیار کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا آج شنکر میری نگرانی نہیں کر سکا یا جب میں سیر کے لئے جاتا تھا تو شاید اس وقت نگرانی کی ہی نہیں جاتی ہوگی رات کا کھانا کھانے کے بعد جب شاسترو برطن لے کر چلا گیا میں بستر پر لیٹ کر انہی خیالوں میں گم ہو گیا بی اے کرنے کے بعد اگر مجھے کلکتہ ڈھاکہ یا رنگہ مطی میں نوکری مل جاتی تو میں آسام آتا نہ شیلانگ کی بودھ کانفرنس میں شریک ہوتا نہ سروپچی سے ملاقات ہوتی نہ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کرتے نہ میں ساؤگاری آتا نہ جلپنہ سے مل پاتا بی اے کرنے کے بعد جب میں نوکری کے لئے بھٹک رہا تھا تو اپنی بدنصیبی پہ کرتا تھا خود کو کوستا تھا مگر آج وہی بدنصیبی مجھے ساؤگاری میں لے آئی تھی اور جلپنہ سے ملنے کے بعد میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھ رہا تھا اور اس کی خاطر پروہت گنجال تو کیا شیطان سے ٹکڑ لینے کو تیار تھا کل تک اس بات پر پشتا رہا تھا کہ سوچے سمجھے بغیر ساؤگاری کیوں آ گیا آج یوں لگ رہا تھا اگر ساؤگاری نہ آتا تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم رہتا اب مجھے ہر قیمت پر یہی رہنا تھا جلپنہ کی حفاظت کرنا تھی اپنے آپ کو بچانا تھا اس کے لئے ضروری تھا میں سروب جی کا اعتماد حاصل کروں انہوں نے جو کام میرے سپورٹ کیا ہے اس میں غفلت نہ بڑھتوں بھگوان بھد کی مورتیوں کے بارے میں ہندی کی وہ کتاب جو انہوں نے مجھے دی تھی کمرہ نشست میں رکھی تھی میں فورا لالٹین اٹھا کر گیا علماری سے کتاب لے کر پلٹ رہا تھا اچانک خیال آیا کل رات کی طرح کہیں آج بھی بھگوان کی مورتی یہاں نہ آ جائے میں نے لالٹین کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا کہ وہ پہلے سے ہی کہیں آ کر چھپ نہ گئی ہو پھر دروازے کی کنڈی دیکھی یہ اتمنان کرنے کے بعد زینے پہ پاؤں رکھا سونے کے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا پیتل کا بھگوان شاید میرے کمرہ نشست کی چوبیس سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے گا حالانکہ یہ بیتو کی سوچ تھی جب پیتل کی مورتی بند دروازے کھول سکتی ہے تو سیڑھیاں کیوں نہیں چڑھ سکتی میں نے تمام وہموں اور وصوصوں کو بھگایا اور یکسوئی سے کتاب کا متعلیہ کرنے لگا کتاب کا انداز تحریر دلچسپ تھا مورتیوں کی تحقیق پر پڑی میند کی گئی تھی اس کتاب میں بھی پیتل کی صرف تین مورتیوں کا ذکر تھا جو بھگوان بوت کے سرکباش ہونے کے بعد پہلی صدی میں تیار کی گئی تھی ان مورتیوں کا ذکر یہاں بھی اسی ترتیب سے تھا یعنی ایک لندن کے بریٹش موزیم میں دوسری چین کے شہر میکاؤ میں اور تیسری کلکتے کے فورٹ ویلیم اجائب گھر میں اول اس ذکر دونوں مورتیوں کے بارے میں کلمی نسخہ اور ہندی تاریخ کے مصنف کی معلومات یقصہ تھی البتہ اس کتاب میں تیسری مورتی پر کچھ مزید اظہار خیال کیا گیا تھا میں نے اس عبارت پر غور کیا اور اسے ایک علیدہ کاغذ پر نکل کر لیا یہ لکھا تھا بعض لوگوں کا وچار ہے کلکتے کے فورٹ ویلیم اجائب گھر میں جو مورتی رکھی گئی وہ انیسویں صدی میں ہندوستان کے شہر پٹنا کی خدائی سے دستیاب ہوئی تھی جس کا بدھمت کے ماننے والے ملکوں میں بڑا چرچہ ہوا بہت سے بدھ حکمرانوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی بعض بھکشو فورٹ ویلیم کے ارد گرد چکراتے رہے کلکتے میں مورتی کے لیے بڑے ہنگامے ہوئے مگر ایسٹ انڈیا کمپنی سرکار کے گورنر جنرل نے اس مورتی کو شمالی ہندوستان کے کسی اجائب گھر میں محفوظ کروا دیا جس کا پھر کبھی کوئی پتہ نہ چل سکا کہتے ہیں کہ بدھ بھکشووں اور عالموں کے نزدیک یہ مورتی بڑی مقدس سمجھی جاتی تھی کیونکہ اسے بھگوان بھت کے خاص اور بڑے پیارے شش آنن بھکشو نے اس کے سرکباش ہونے کے فوراں بات تیار کروایا تھا جب میں یہ تفصیلات کاغذ پر لکھ رہا تھا اچانک خیال آیا کہ بھگوان کے شاگرد آنن بھکشو اور اس کی تیار کردہ مورتی کا ذکر پہلے بھی کہیں سن چکا ہوں سوچنے لگا کہیں اس مضمون میں مورتی کا ذکر تو نہیں تھا جو میں نے سروب جی کی اپیل پر جوتی پتر کے لئے لکھا تھا کچھ کاغذات میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ان میں مضمون کا اصل مسودہ اور جوتی پتر کا رسالہ بھی تھا بستر سے نکلا اٹیچی کیس میں سے مضمون اور رسالہ نکالا اس میں آنن بھکشو کی مورتی کا کوئی ذکر نہ تھا یہ عجیب بات تھی میں نے بھگوان بھت کی مورتیوں کے بارے میں یہ مضمون بڑی تحقیق اور میند سے لکھا تھا مگر سب سے اہم اور مقدس مورتی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا حالانکہ میرے ذہن میں جو یادیں آ رہی تھیں ان کے مطابق میں نے آنن بھکشو والی مورتی کا ذکر کہیں اسکول کے زمانے میں سنا تھا کہاں اور کب اور کس سے یہ یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اپنے ذہن پر بہتیرہ زور دیا یہ تو یاد نہ آ سکا کہ آنن بھکشو کی مورتی کا ذکر کب کس سے سنا تھا لیکن کتاب سے جو عبارت نکل کی تھی اس کے نیچے ایک نوٹ کا اضافہ کر دیا میں نے لکھا آنن بھکشو نے بھگوان کی جو مورتی بنوائی تھی اسے بدھ دھرم میں واقعی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے میں نے خود غالباً اسکول کے زمانے میں کہیں اس کے بارے میں بعض دلچسپ باتیں سنی تھی مگر اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا کہ یہ ذکر کس نے کیا تھا اگر یاد آ جائے تو شاید آنن بھکشو کی مورتی پر کچھ روشنی پڑ سکے ضروری نہیں تھا کہ سروب جی جس مورتی کی تلاش میں ہیں وہ یہی ہو مگر میں نے احتیاطاً ساری باتیں نوٹ کر لی کہیں یہ خیال ذہن سے مہب نہ ہو جائے اب رات کافی گزر چکی تھی میں تھک بھی گیا تھا لہذا سونے کی تیاری کرنے لگا لالٹین بجھائی نہیں بلکہ اس کی لو مدھم کر دی تاکہ اگر رات کو کوئی کمرے میں داخل ہو تو اس کی صورت دیکھ سکوں رات کو نہ تو بھگوان کی مورتی کمرے میں آئی نہ ہی شنکر صبح میں معمول کے مطابق بیدار ہوا ہاتھ مو دھونے کے بعد کمرہ نشست میں آ بیٹھا جلپنہ صبح ہی صبح آ جاتی تھی میں بچینی سے اس کا انتظار کرنے لگا لیکن آج معمول کے خلاف وہ بہت لیٹ ہو گئی دروازے پر آہٹ ہوئی کیوار کھلے مگر جلپنہ کی وجہ شاسترو آیا بولا کیا بات ہے پربو بڑے پریشان ہو میں نے کہا جلپنہ ابھی تک نہیں آئی ضرور کوئی بات ہوئی ہے اسے پروہت گنجال نے روکا ہوگا ورنہ وہ تو بہت جلدی آ جاتی ہے شاسترو بولا وہ آج نہیں آئے گی آج منگل ہے اسے مندر میں ناشنا ہے ارے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا اسی لئے تو یاد دلانے آیا ہوں کہ آج ناش پوجہ کے لیے مندر جانا ہے اسی لمحے مندر میں کانسی کی گھنٹیوں کی آواز بلند ہوئی اور ساؤگاری کی پوری عمارت ان کے مندر شوڑ سے گونجنے لگی یہ گھنٹیاں میرے کانوں میں اور من میں بھی بج رہی تھی شاسترو نے بتایا سروب جی یہاں ہوں یا نہ ہوں منگل کے دن ناش پوجہ ضرور ہوتی ہے میں نے پوچھا جب سروب جی نہیں ہوتے تو ناش کے بعد جلپنہ کو آشیر بات کون دیتا ہے پروہت گنجال مجھے یہ دیکھنا تھا پروہت گنجال آج اسے کس طرح پرش آتا ہے یہی سوچتا ہوا کمرے سے نکلا شاسترو میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا آخر مندر کی بیرونی غلام گردش سے گزر کر چند سیڑیاں اتر کر ہم حال میں داخل ہوئے یہاں بہت سے سائف پرش پہ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے بھگوان بودھ کے عظیم مجسمے کے چڑنوں میں دو چراغ روشن تھے میں شاسترو کے ساتھ ٹھیک اسی جگہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں پچھلے منگل کو بیٹھا تھا چند ہی لمحوں میں پروہد گنجال اپنے نائب شنکر کے ساتھ اگبی دروازے سے نمدار ہوا اور حال میں دور بیٹھے ہوئے خاموش سائیوں پر اچھٹی سے نظر ڈال کر مجسمے کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا پھر اس نے اپنے حلق سے ایک مخصوص آواز نکالی جس کے ساتھ ہی کہیں کانسی کی تھالیوں اور ڈھولک کا شور شروع ہوا جلپنہ پہلے کی طرح گھنگرو بجاتی اگبی سیڑوں سے تھرکتی نیم تاریخ حال میں جلوہ گر ہوئی بھگوان کے مجسمے کے سامنے پہنچ کر ناج بھکتی کا مظاہرہ کرنے لگی آج اس کا لباس بھی مختلف تھا اور ناج کا انگ بھی بدلہ ہوا تھا اس نے ایک ایسی لڑکی کا روپ دھارا تھا جو مختی اور نجات کی تلاش میں نکلتی ہے مگر موہ مایا کے جال میں پھس کر بھگوان کو نراز کر لیتی ہے آخر اسے اپنی غلطی کے احساس ہوتا ہے وہ پیار اور دولت کے بندھن توڑ کر بھگوان کی طرف آتی ہے اس عرصے میں نجات کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اس لئے سنگیت کے کرپناک شور میں وہ تڑپ تڑپ کے فرش پہ گر جاتی ہے میں یہ تمثیلی ناج دیکھ کر پریشان سا ہو گیا جس میں عورت کو موہ مایا کے جال سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی یہ ناج جلپنہ کو سمجھانے کی خاطر ترتیب دیا گیا تھا جب سنگیت کے بے ہنگم شور میں جلپنہ تڑپ کے گر گئی تو پرہت گنجال نرم قدموں سے آگے بڑھا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا گنجال نے جلپنہ کو آشیر بات دی اور کہا دھن بھاگ جلپنہ تو نے عورت کے من کی کلپنہ کو ناج بھگتی کے رنگ میں پیش کیا بھگوان تیرے من کو شکتی دے مگر یہ ناج جیسا میں چاہتا تھا ویسا نہیں ہو سکا اس کے لئے تجھے اور میند کرنا ہوگی جلپنہ گردن جھکائے ہاموش کھڑی رہی مجھ پوجہ ختم ہو چکی تھی مگر ساؤگاری کے سب باسی بدستور چپچا بیٹھے تھے کیونکہ جب تک گنجال انہیں جانے کی آگیا نہ دیتا یا خودحال سے نہ نکل جاتا وہ باہر نہیں جا سکتے تھے ان کے ساتھ ہی میں بھی بیٹھا تھا ناگہ گنجال نے میری جانب ہاتھ اٹھایا اور بولا کیشب جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا یہاں آئیں میں ذرا سا پریشان ہوا نہ جانے وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے لیکن مندر میں اس کا حکم ماننا ضرور تھا میں دل میں یہ ٹھان کر اٹھا اگر اس نے جلپنہ سے ملنے کے بارے میں کوئی ناغوار بات کی تو مو توڑ جواب دوں گا اس نے اپنی سام کسی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا آپ سے ایک شکایت ہے مگر میں نے آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا شکایت مجھے نہیں جلپنہ کو ہے جلپنہ کو اگر کوئی شکایت ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہے یہ ناچ ویدیا سیکھنے روز میرے پاس آتی ہے اسی بات کی شکایت ہے کہ شب جی آپ ناچ کلا کے اتنے بڑے گیانی ہیں پر پنہ کو کچھ نہیں سکھاتے میں نے حیران سے نظروں سے جلپنہ کی طرف دیکھا جو گردن لٹکائے خاموش کھڑی تھی اچھا تو اس نے میری بتائی ترکیب استعمال بھی کر لی اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس کا نتیجہ میری توقع کے این مطابق نکلا اب خود گنجال ساؤگاری کے تمام باسیوں کے سامنے مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ میں جلپنہ کو ناچ ویدیا نہیں سکھاتا تو کیا آپ چاہتے ہیں میں جلپنہ کو ناچ ویدیا سکھاؤں کیوں نہیں یہ ناچ کلا سے پیار کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں اس کی ناچ کلا عمر ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے مہاراج مگر میں یہاں ناچ ویدیا سکھانے نہیں آیا یہ میں جانتا ہوں کیشب جی آپ سروب جی کے بلاوے پر آئے ہیں پر میں بھی ساؤگاری کا پروہت ہوں پھر اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھا اور ایک پھل ٹھہر کے بولا آپ کو میری بات ماننی ہوگی آپ جلپنہ کو ناچ ویدیا سکھائیں گے کیونکہ یہ میں کہتا ہوں میں تو خود یہی چاہتا تھا وہ اسرار کرے مجھ پر زور دے مگر اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی میں کچھ پریشان سا ہو گیا جیسے وہ مجھے حکم دے رہا تھا اور میرے انکار کو بے مائنی سمجھتا تھا میں نے بھی انکار نہ کیا یا پھر کرنا سکا اور میں نے کہا آپ کہتے ہیں تو آئندہ میں جلپنہ پر پوری توجہ دوں گا اسے ناچ کلا سکھاؤں گا شکریہ کیشب جی میری یہ چنتہ دور ہوئی پھر وہ پنہ سے مخاطب ہوا آج سے تم کیشب جی کی شش بن گئی ہو پنہ نے فوراں میرے چرنچ ہو لیے اور میں سوچ رہا تھا اگر گنجال نے شش کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو بات کتنی خوبصورت ہوتی آج سے تم کیشب جی کی بن گئی ہو مگر وہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے بیچ سے کس طرح نکل جاتا کہنے لگا یہ ساوگاری میں بھگوان کی نرتکی بن کے آئی ہے اس کا جیون ناچ کے سوا کچھ اور نہیں اب ناچ ہی اس کا نروان ہے یہ آپ بھی یاد رکھیں یہ کہہ کر وہ مڑا اور اگبی دروازے کی طرف چلا گیا شنکر بھی اس کے پیچھے تھا اس کے آخری الفاظ کسی کیل کی طرح میرے دل میں گھس گئے یہ آپ بھی یاد رکھیں ان الفاظ میں پروہت گنجال مجھے دھمکی دے گیا تھا کہ ناچ ودیا کے سوا میں جلپنہ سے اور کوئی تعلق نہ رکھوں ساوگاری کے باسی ہمارے ارد گرد جمع ہو چکے تھے وہ سب مجھ سے ملنے اور بات کرنے کے مشتاق تھے کیونکہ شاسترو کہہ رہا تھا پربو یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی بات سن لو میرے سامنے کوئی تیس بتیس لوگ کھڑے تھے ان میں کچھ عورتیں بھی تھی جنہوں نے آسام کا قبائلی لباس پہنا تھا پچھلے منگل کو میں نے ناچ پوجہ میں صرف پانچ یا چار عورتیں دیکھی تھی مگر آج ان کی گنتی آٹھ تھی میرے اندازے کے مطابق ساوگاری کی آبادی ایک چھوٹی سی بستی تھی سب سے آگے ایک بورا کھڑا تھا اس کا جسم مصبوط تھا لیکن سر اور داڑی کے بال سفید ہو چکے تھے کہ گونا مکھیا کہتے ہیں اس نے مجھے پرنام کیا اور کہا ہم ساوگاری میں آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ کا آنا سب کے لیے بھاگوان ہو گونا شاید تم یہاں سب سے پہلے آئے تھے میں نے یوں ہی بات چلائی ہم باہر سے نہیں آئے نہ ہم نے باہر کی دنیا دیکھی ہے تو پھر میں نے حیرت سے کہا ہم سب نے یہی جنم لیا ہے پربو اور یہی اپنا جیون بتا کر بھاگوان کے پاس چلے جائیں گے ہمارے پرکوں نے بھی یہی کیا تھا شاسترو مجھے سمجھانے لگا ساؤ پریوار کے بانی گوچی ساؤ کے جو نوکر اور سیوک بدھرم قبول کر کے ساؤگاری میں بس گئے یہ لوگ انہی کی اولادے ہیں گونا تادہ ان سب کا بزرگ تھا اس لیے مکھیا کلاتا تھا وہ کہنے لگا ابھی ایک برس ہوا کہ جل پنہ آئی پھر یہاں ناش پوجہ ہونے لگی اب آپ آئے ہیں اور پنہ کو ناش کلا سکھائیں گے پربو ناش ہو یا نہ ہو ہمیں یہی رہنا یہی جینا مرنا ہے ہم چاہتے ہیں آپ دونوں یہاں سوکھی رہیں ہمیں آپ کی سیوہ کر کے آنند ملے گا آپ ہمیں آگیا دیں گونا مکھیا پر نام کہہ کے واپس مڑ گیا اس کے ساتھ ہی ساؤگاری کے سب باسی چلے گئے میں نے محسوس کیا ان سب کا جینا مرنا تو ساؤگاری سے بندہ ہے مگر میں اور جل پنہ باہر سے آئے ہیں یا لائے گئے ہیں اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اداس نہ ہو اچانک شاستروں کی آواز آئی پربو کیا گونا دادا کے ساتھ آپ بھی باہر چلے گئے اب واپس آ جاؤنا یہاں جل پنہ آپ کی واپسی کی منتظر ہے میں نے رخ بدلہ اور معذرت کی ماف کرنا جل پنہ میں ان لوگوں کے دھیان میں کھو گیا تھا جن کے باپ دادا اسی عمارت میں جیون گزار کر رخصت ہو گئے وہ بولی بہت سیدھے لوگ ہیں یہ بچارے کہشب جی اب تو پروہد گنجال نے آگیا دے دی ہے اب بھی آپ مجھے ناچ کلا نہیں سکھائیں گے میں نے کہا سکھانے ہی پڑے گی بھلا پروہد گنجال کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں میرے لبوں پر مانی خیز مسکراہٹ تھی شاستروں بولا مجھے بھی کچھ سکھا دو پربو کہ میں بھی کسی کو چکمہ دے سکوں پروہد گنجال کی باتیں سن کر تو یوں لگا جیسے گنگا الٹی بہنے لگی ہو حیرت ہے پروہد گنجال نے آپ کو جلپنہ سے ملنے اور ناچ ودیا سکھانے کی آگیا دے دی ہے تو جسے آگیا سمجھ رہا ہے وہ ایک دھمکی ہے کیا کہتے ہو پربو ٹھیک کہتا ہوں پروہد گنجال ایک ایسا بادل ہے جس میں پانی ہی نہیں بجلیاں بھری ہیں جلپنہ پریشان سے نظر آنے لگی اس نے کیا دھمکی دی ہے میں نے تو کوئی دھمکی نہیں سنی میں نے کہا دھمکی اس کے لیجے میں تھی میں پھر بتاؤں گا جلپنہ کو رخصت کر کے میں شاستروں کے ساتھ باہر نکل آیا علام کردش میں چلتے ہوئے بھی پروہد گنجال کا فکرہ میرے ذہن میں رینگ رہا تھا جلپنہ کا جیون ناچ بھکتی کے سوا اور کچھ نہیں ناچ ہی اس کا نروان ہے یہ آپ بھی یاد رکھیں مگر یہاں کے باسیوں کو ناچ پوجہ سے کوئی واسطہ نہ تھا ناچ پوجہ ہو نہ ہو انہیں ہر حال میں یہی رہنا یہی جینا یہی مرنا تھا پھر ناچ بھکتی کیوں اور پروہد گنجال اس پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے میرے اندر کا تھارو کیشپ چلائیا معلوم کرو پروہد گنجال جلپنہ کی ناچ بھکتی پر اتنا زور کیوں دیتا ہے یہی منطقی بونہ اس کیوں کی گرہ کھول سکتا تھا میں کرسی پر بیٹھ گیا شاسترو مجھے بتا جلپنہ کے بارے میں تو کیا جانتا ہے وہ یہاں کیسے آئی تھی آئی نہیں تھی پربو لائی گئی تھی جو کچھ بھی ہوا میں سننا چاہتا ہوں پربو آپ جلپنہ کی کہانی سن کر بے چین ہو جاؤ گے تو میری چنتہ نہ کر شاسترو بولا پربو ساؤگاری کی پہلی نٹتے کی روپ تارہ مری تو یہاں ناچ پوجہ کی گھنٹیاں بجنی بند ہو گئیں دو ڈھائی برس مندر میں گھنٹیاں نہیں بجیں اور پروہد گنجال بڑا پریشان رہنے لگا برس پہلے کی بات ہے چاند کی انیسوی رات کو چاند کو گرہن لگا پروہد گنجال نے وہ پوری رات مندر کے بڑے کمرے میں گزاری وہ پوری رات پوجہ کرنا چاہتا تھا مگر اسے نید آ گئی اس نے ایک عجیب سپنا دیکھا جو دوسرے دن ساؤگاری کے سب باسیوں کے سامنے شروب جی کو سنایا وہ کہتا ہے چاند گرہن کی راہت وہ بھگوان بودھ کے سامنے گیان لگا کر بیٹھ گیا تھا ٹھیک اس سمیں جب پورا چاند گرہن ہو گیا اس پر نین ستاری ہو گئی سوتے سوتے کیا دیکھتا ہے کہ بھگوان بودھ کا مجسمہ جس کا سر انیس بیس فٹ اونچی چھت کو چھو رہا تھا تیز روشنی کی پھوار میں نہا گیا مجسمے میں زندگی کا دم دوڑ گیا پتھر کا مجسمہ زندہ ہو گیا پتھریلی آنکھوں کے اندر پتلیاں حرکت کرنے لگی اس کے بھاری ہونٹ جو پتھر کے تھے پھڑکنے لگے بھگوان کو جیتا جاکتا دیکھ کر اس پر خوف تاری ہو گیا اور وہ تھر تھر کاپنے لگا اچانک بھگوان نے اپنے گھٹنے سے اپنا دائیاں بازو اٹھایا پھر ان کے مو سے بڑی روپدار آواز نکلی ڈرو نہیں گنجال تم بڑے بھگوان ہو تتاگت نے تمہیں درشن دیئے ہیں کیونکہ تم نے ہماری سیوہ کی ہے یہ سن کر گنجال کو ڈھارس ہوئی بھگوان کے ہونٹ پھر ہلے اور آواز آئی ہم تمہیں کچھ بتانے آئے ہیں تمہارے من کی کلپنا دور کرنے آئے ہیں اس لیے جو کچھ کہتے ہیں دھیان سے سنو کیونکہ اسی میں تمہاری اور ساؤگاری کی بھلائی ہے یہاں سے کوسوں دور پوربی دکھن میں برما کا شہر مانڈلے ہے وہاں کے ناچ آشرم میں ایک بے سہارا انات لڑکی رہتی ہے اس کا نام جلپنہ ہے ہم نے اسے ساؤگاری کے لیے چن لیا ہے وہ ہماری داسی اور نرتکی ہے تم سروب جی کے ساتھ مانڈلے جاؤ اور جلپنہ کو لیاؤ ہم چاہتے ہیں ساؤگاری میں پوجہ کی گھنٹیاں بجیں خبردار جلپنہ پر کوئی آج نہ آئے ہم تمہیں اس لڑکی کا گروہ اور رکھوالہ بناتے ہیں ہمیں وچن دو تم ایسا ہی کروگے پروہت گنجال نے اپنا سر جھکا دیا اور بھگوان کے چرن چھو کر کہا کہ وہ وہی کرے گا جو کہا گیا ہے جب اس نے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا جیتا جاکتا بھگوان دوبارہ پتھر کا بن گیا ہے سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہوا کہ رات اس نے کیسا عجیب سپنا دیکھا پھر سروب جی اور ساؤگاری کے سب باسی بھی اس کا سپنا سن کر شرچو پنج میں پڑ گئے کوئی کچھ نہ بولا گنجال کہنے لگا یہ سپنا نہیں بھگوان کی چمتکار تھی اگر ہم اس انات لڑکی کو یہاں نہ لائے تو ہم پر بھگوان کا کروت روٹے گا کیونکہ میں وچن دے چکا ہوں سروب جی نے بڑی پریشانی سے کہا مگر کون جانتا ہے مانڈلے میں کوئی ناچ آشرم ہے بھی یا نہیں اور وہاں جلپنہ نام کی کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں جال بولا جب بھگوان نے کہا ہے تو وہاں آشرم بھی ہوگا اور لڑکی بھی لیکن اگر لڑکی ہوئی بھی تو شہر چھوڑ کر اس ورانے میں کیوں آنے لگی یہ تو میں نہیں جانتا پر مجھے اتنا وشواس ہے اگر مانڈلے کے ناچ آشرم میں جلپنہ ہوئی تو ہمارے ساتھ آنے سے انکار نہیں کرے گی سب حیران تھے اس عجیب و غریب سپنے کا مطلب کیا ہے ایک لڑکی کو یہاں بلانے کا کیا بھید ہے شنکر جو پروہت گنجال کے اشارے پر چلتا ہے اچانک بولا ایک بار میں برما کے شہر مانڈلے گیا تھا کئی سال پہلے ابھی یاد آیا میں نے وہاں ایک ناچ آشرم کا چرچہ سنا تھا بلکہ دیکھا بھی تھا شنکر نے مانڈلے کے ناچ آشرم کی تصدیق کر دی تو گنجال کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اس نے پوچھا کیا تم نے وہاں کوئی انات لڑکی بھی دیکھی تھی وہ بولا مہراج وہاں تو بہت سی انات لڑکیاں رہتی ہیں میں نہیں جانتا ان میں کوئی جلپنہ بھی ہے کہ نہیں مجھے بس اتنا یاد پڑتا ہے اس آشرم کے گروہ کا نام آم بھی تھا ٹھیک ہے سروب جی اب تو ہمیں مانڈلے جانا ہی پڑے گا شنکر ہمیں آشرم تک پہنچا دے گا شنکر بولا میں نہیں جاؤں گا مانڈلے کیونکہ آشرم کے نپالی چوکدار سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا جب میں وہاں سے بھاگا وہ میرے پیچھے بھاگا اور جھاڑیوں میں گر پڑا ان جھاڑیوں میں لوہے کی ایک سلاح گڑی تھی جو اس کی آنکھ میں اتر گئی اور اس کی آنکھ زائع ہو گئی گنجال بولا ویسے اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں لیکن ہاں اس حالت میں تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں کیا تم ناچ آشرم کا ایسا پتہ بتا سکتے ہو کہ ہم آسانی سے پہنچ جائیں شنکر بولا آشرم ڈھوننا کچھ مشکل نہیں مہاراج پرانے پگوڑے کے پاس ہے گنجال بولا سروب جی اب تو ناچ آشرم کا پتہ چل گیا ہے اب ہمیں سفر کی تیاری کرنی چاہیے سروب جی کچھ پریشان اور شاید برما جانے کے لئے تیار بھی نہ تھے کہنے لگے تم اکیلے ہی چلے جاؤ وہ بولا نہیں آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا پگوان کا یہی حکم ہے مگر پربو پروہد گنجال نے جو سپنا سنایا اور شنکر نے ناچ آشرم کی جلرائی بتائی اس پر سروب جی نے وشواس کر لیا ہو تو کر لیا ہو پر میں نے نہیں کیا تیسرے دن چار آدمیوں کا کافلہ ساؤگاری سے نکلا سفر لمبا تھا سروب جی نے مجھے اور پگو کو ساتھ لے لیا روپہ میں سائس اور گھوڑے چھوڑ دیے یہاں سے ہم باٹی پارا پہنچے ایک دن وہی ٹھہرے میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ باٹی پارا میں ساؤ خاندان کی کچھ زمین اور جائداد بھی ہے اور اسی کی آمدنی سے ساؤگاری کے خرچے چلتے ہیں ایک رات باٹی پارا میں ٹھہرنے اور سنتر متی سے ملنے کے بعد ہم ریل میں سوار ہوئے ریل گاڑی نے ہمیں تیز پور پہنچایا وہاں سے ہم دریائے برہم پتر میں بھاپ سے چلنے والی کشتی میں سوار ہوئے آگے برما کی طرف خوشکی کا سفر تھا اس دوران ہم برما سے ہوتے ہوئے بڑی جان جکھوں کا سفر کر کے مان لے پہنچے ہم بزاروں گلیوں میں پھرتے پھراتے پرانے پگوڑا کے پاس پہنچ گئے جس کے سامنے ایک پرانی عمارت تھی وہاں پہنچ کر پروہد گنجال نے ایک برمی سے پوچھا گروہ آمبی کا ناچ آشرم کہاں ہے اس نے عمارت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا آپ لوگ دریا کنارے کھڑے ہو کر دریا کا پتہ پوچھ رہے ہیں وہ رہا ناچ آشرم ہم سڑک پار کر کے اس عمارت کی طرف ہو لیے ایک تنگ سی گلی میں چلتے چلتے آشرم کی ڈیوڑی میں پہنچے سامنے ہی ایک موٹا تازہ چوکدار تھا اس کی شکل دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے برمیوں کی بجائے اس کا چہرہ نیپالیوں جیسا تھا اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی وہ ایک لٹس لیے ڈیوڑی میں کھڑا تھا شنکر نے اپنی کتھا میں غالباً اسی چوکدار کا ذکر کیا تھا پروہد گنجال نے اس کانے چوکدار کو دیکھ کر سروب جی کے کان میں کہا اچھا ہوا شنکر ہمارے ساتھ نہیں آیا ورنہ یہ بندہ اسے ہرگز نہ چھوڑتا سروب جی کو اگر شنکر کی کہانی پر پہلے کوئی شک تھا تو چوکدار کو دیکھ کر وہ شک چاہتا رہا وہ ہمیں حیرت سے دیکھ رہا تھا گنجال نے آگے بڑھ کر کہا ہم گروہ آنبی سے ملنا چاہتے ہیں جا کر کہو آسام کے پربطوں سے سروب جی اور پروہد گنجال آئے ہیں